موسیقی ہزار مسافروں کو واپس لیا جا چکا ہے یہ ان کا کہنا ہے مزید آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ انہوں نے باقی فلائٹ کے لیے کیا شیڈول جاری کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران حان کے ماون خصوصی معاہد یوسف کا کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم اب تک خصوصی پروازوں کے ذریعے 38 ممالک سے 15000 مسافروں کو وطن واپس لا چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ 88 ممالک میں پاکستانی موجود ہیں اور ان میں سے بیشتر وطن واپس آنا چاہتے ہیں جبکہ خلیجی ممالک میں پھنسے مزدور اور دیاری دار افراد کو خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن واپس لایا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ خصوصی پروازیں چلانے کے لئے مطالقہ ملک کے سفیر سے رابطے رکرنے پڑتے ہیں جس کے بعد مطالقہ ملک کے سفیر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون خصوصی پرواز کے ذریعے جا سکتے ہیں تاہم سعودی عرب میں 15000 سے زائد پاکستانی موجود ہیں جنہیں وطن واپس لانے کے لئے خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی ماون خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو شفاف طریقے سے وطن واپس لائے جا رہا ہے وطن واپس آنے والے خواشمند پاکستانی مطالقہ سفارت خانے کی فرصت میں اپنا نام ریجسٹر کروائیں جبکہ وطن واپس آنے والے مسافروں کو کرنٹینہ میں بھی رکھا جائے گا یہ بھی انہوں نے لازمی شرط بتائی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا بر کے ہوائی اڈے اور پروازیں بند ہیں جبکہ خصوصی پروازیں چلانے کے لئے مطالقہ ملک سے بات کرنی ہوتی ہے مسافروں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لئے پروٹوکول پر عمل درامت کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ سمیت کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پی آئی اے کی رسائی نہیں ہے جبکہ امریکہ کے لئے بہت جلد پی آئی اے کی خصوصی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی جس کے لئے امریکہ کی سویل اوییشن سے بات جاری ہے موید یوسف کا کہنا تھا کہ اپنے ہموطنوں کو واپس لانے کے لئے ہم بہترین حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں ہم آج سے دس مئی کے درمیان تیس پروازیں چلائیں گے یہ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے کہ دس مئی تک تیس پروازیں چلائیں جائیں گی اور خصوصی طور پر یہ خلیجی ممالک کے لئے چلائیں جائیں گے خصوصی پروازوں کے لئے مسافروں کو ویب سائٹ سے رہنمائی اصل کرنی چاہیے یعنی آپ کو کسی کی اجنٹ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ویب سائٹ وزٹ کریں اور وہاں سے آپ رہنمائی اصل کریں کس دن کی فلائٹ ہے اس دن کی آپ ٹکٹ آن لائن بک کریں اس کے علاوہ کسی بھی ذرائع سے ملنی والے اطلاعات پر آپ بالکل کان نہ دریں کوئی کہے اتنی تاریخ کو فلائٹ ہے آپ مجھے پیسے دیں میں ٹکٹ آپ کے لئے لیتا ہوں ایسا بالکل نہ کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا ہو تو وہ پاکستان سیٹیزن پورٹل پر اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں جہاں پر ان کی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مطالقہ ادارے کو ان کی داد رسی کے لئے حکم دیا جائے گا انہوں نے اس بات میں بہت زور دیا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے کوئی ایمبیسی کوئی سفارت خانے سے آپ کو جواب نہیں آرہا تو آپ سیٹیزن پورٹل استعمال کریں وہاں پہ شکایت درج کریں اور معاملات کو سنا جائے اور دیکھا جائے کیا مسئلہ ہے کافی زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں ویڈیو میں لگاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ایمبیسی رابطہ نہیں کر رہی جواب نہیں دے رہی جس آدمی کو بھی ایمبیسی ریپلائی نہیں دے رہی وہ سیٹیزن پورٹل کے استعمال کریں اور مطالقہ معاملہ اپنا سیٹیزن پورٹل میں درج کریں تاکہ آپ کی داد رسی ہو سکے بہت شکریہ آپ نے ویڈیو واج کی جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبکرائب کر لیجئے